ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا پھر اس کے بعد میں اپنے بزرگوں کی باتیں بیان کروں سید احمد کبیر رفاہی رحمت اللہ لکھا بہت بڑے بزرگ اس قدر عاشق تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ساری ساری رات عشق و محبت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی یاد میں روتے ہوئے اشعار پڑھتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر دروت پڑھتے ہوئے ساری ساری رات گزار دیتا تھے یہ ہمارے بزرگوں میں میں نے بتایا درمیان میں بات یہ واقعہ یاد آئے گا تو میں بتاتا رہوں گا ہمارے بزرگوں میں بعض بزرگ ایسے تھے کہ رات کو سوتے تھے سوکھے تکیہ پر اور جب صبح تحجد کے لئے اٹھتے تھے تو ان کے خادم کا بیان ہے کہ پورا تکیہ گھیلا ہوا کرتا تھا ہم نے کہا حضرت کوئی بیماری ہے کہا کوئی بیماری نہیں آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں کوئی آپ کو تکلیف ہے کہا کوئی تکلیف نہیں پھر ایک دن بہت عرصے کے بعد ایک دن کسی نے بہت زبردستی پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ کا تکیہ ہر روز رات کو گھیلا ہوتا ہے کہا مجھے پیہ کی یاد آتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں اور ان کے عشق و محبت میں میں روتا ہوں سارا تکیہ گھیلا ہو جاتا ہے ساری ساری رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے روتے رہتے تھے روتے رہتے تھے اور اس قدر روتے تھے کہ تکیہ گھیلا ہو جاتا تھا اور یہ بھی کسی کے پوچھنے پر بتایا ورنہ تو دنیا کو پتا نہ جلتا کیوں روتے ہیں کیوں تک کیا گیلا ہوتا ہے تو عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے دور اور بہت ساری ساری رات آقا علیہ السلام کے عشق و محبت میں رویہ کرتے تھے اشعار گایا کرتے تھے تجبیعہ دورو شریف پڑھا کرتے تھے اور اس طرح ان کی زندگی کا دین گزر رہے تھے ایک دفعہ اللہ نے موقع دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر حاضری کا شرف انہیں حاصل ہوا تو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر پہنچتے ہیں تو روزہ اتھر پر پہنچ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فی حالت البودے روحی کنتو ارسلہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں جب دور ہوا کرتا تھا اپنے گھر میں ہوا کرتا تھا تو میں آ تو نہیں سکتا تھا تو میں وہاں سے اپنی روح کو روزہ اتھر پر پہنچ دیا کرتا تھا وہ یہاں آتی تھی اور آ کر زمین کا بوسہ لیتی تھی آپ کی خدمت میں میرا سلام پیش کرتی تھی جب دور ہوا کرتا تھا تو دور تو میرا جسم تھا میرے روح ہر وقت آپ کے روزہ اتھر کے اردگرد گھما کرتے تھے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں مدینہ منورہ سے وہ جسمن تو آ جاتے ہیں اور ان کی روح وہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں آج بھی ہیں اور ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ابھی حیات ہیں اللہ ان کے عمر میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے ان کے ایک ایک واقعات اگر آپ سنیں گے کہ مدینہ منورہ سے واپس آنے کے بعد جہاں بھی وہ رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے وہ بات میں یوں روتے ہوئے کہتے تھے بھائی میرا وجود یہاں آئے میری روح تو میں وہاں چھوڑ کر آیا ہوں وہ یوں فرمایا کرتے تھے پی حالت البور جب میں دور رہا کرتا تھا میں آ تو نہیں سکتا تھا میری روح کو میں بیج دیا کرتا تھا اور وہ میری نائب بن کر ڈیپیوٹی بن کر اے پیغمبر علیہ السلام آپ کے روضہ ایتھر کے اردگرد گمہ کرتی تھی آپ کے قبر مبارک کو چوہ کرتی تھی اور آپ کے روضہ ایتھر پر آ کر میرا طرف سے سلام پیش گیا کرتی تھی اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اللہ نے ملے موقع دیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اب میں اس سے کم کم آپ سے توفہ نہیں لوں گا مجھے توفہ چاہیے میں اور اس سے کم کم توفہ نہیں لوں گا کہ آپ روضہ اتھر سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے میں ہاتھ مبارک سے آپ سے مسافہ بھی کروں گا اور آپ کے ہاتھ مبارک کو چوموں گا بھی آج مجھے اس کا یہ سلح چاہیے آج میں خود آ گیا ہوں اور آج میں صلاة و سلام میری روز آ کر آپ کے اوپر پیش کرتی تھی آپ کے روضہ اتھر کا چومہ کرتی تھی جالیوں کو چومہ کرتی تھی روضہ اتھر کو چومہ کرتی تھی آج میں خود آ گیا ہوں اب یہ دورہ صرف یہ اتنے کب بس نہیں چلے گا اتنے پر کام نہیں چلے گا آج تو آپ کو ہاتھ مبارک نکالنا پڑے گا مجھ سے ملاقات کرنی پڑے گی میں ملاقات بھی کروں گا اور آپ کے ہاتھ کو چوموں گا بھی بوسا بھی دوں گا ہمارا علماء دیوبن کا علماء دیوبن کا ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے اور یہ حقیقت ہے اور عقیدہ صرف اس روشنی میں نہیں کہ ہم جذبات میں آ کر ہم احساسات میں آ کر یا ہم اپنے عقیدت میں آ کر ہم نے عقیدہ اپنایا ہے نہ نہ حدیث پاک سے اس کی تائید ہوتی ہے اور بہت سارے دلائل ہیں ان دلائل سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اتھر میں زندہ ہے دور سے سلام پڑھنے والوں کا سلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پہنچایا جاتا ہے من صلی اللہ نائین ابلغتہو حدیث پاک ہے کہ جو دور سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک اس کا درود پہنچاتے ہیں ومن صلی اللہ اند قبری سمیتہو اور جو میرے قبر کے پاس آ کر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا سلام میں محمد الرسول اللہ خود سنتا ہوں صلی اللہ ہر دور صورت میں جواب ملتا ہے دور سے درود شریف پہنچایا جائے جواب اس کا بھی ملتا ہے اور جو قریب سے پہنچایا جائے اس کا جواب بھی ملتا ہے کمی ہمارے میں ہیں کہ ہمارے پانچ وہ کان نہیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے جواب کو ہم سن سکیں ورنہ اللہ والوں نے ان کو سنا بھی ہے اور اللہ والوں تک ان کا سلام پہنچا بھی ہے ایک نہیں دو نہیں سیکڑو واقعات اس زمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روزہ یا تھر پر پہنچے ہیں اور عرض کیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کا جواب بھی دیا اور جو مانگا انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے ذن سے ان کے دیمان کو پورا بھی کی